السلام علیکم ویڈیو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جس میں اپنی پرسنل ایکسپیرینس کے بارے میں شیئر کروں گے اور یہ صرف میرا ہی پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آج کی جو لائف ہے نا اس میں سب کی لائف میں یہ چیز چل رہی ہے وہ مین جو چیز ہے وہ ہے ایسپیکٹیشنز ہم جتنی ایسپیکٹیشنز رکھتے ہیں نا کسی سے ہم اتنے ہی ہرٹ ہوتے ہیں کیوں یار ہم نے جو ہے لوگوں سے ایسپیکٹیشنز رکھنا شروع کر دی ہیں ہم اللہ سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ پر امید نہیں رکھتے ہیں ہم لوگوں پر امیدیں رکھتے ہیں کہ ہم میرے لئے یہ کرے گیا یا وہ میرے لئے یہ کرے گی ہم اللہ سے اتنا دور ہو گئے ہیں ہمارا ایمان اتنا گمزور ہو گئے کہ ہم نے انسانوں پر ایکسپیکٹیشنز رکھنا شروع کر دی ہیں ہمیں صرف ایکسپیکٹیشنز اللہ سے رکھنے چاہئے ہیں وہ ہے ایک ہی ذات ہے جو ہماری ہر اچھی بوری چیز کو سمجھتا ہے اور ہمیں ہر چیز سے نمازتا ہے الحمدللہ لیکن ہم لوگ اب ایسا نہیں سوچتے دن لگانا شروع کر دی ہیں اور وہ انسان جس کا تو کوئی مطلب ہمیں بھروسہ ہی نہیں ہے نا وہ پل میں تبدیل ہو جاتے ہیں ایک پل ہوتا ہے کہ وہی شخص آپ کو بولتا ہے کہ میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا وہی پل ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ کو موں نہیں لگا رہا ہوتا کیوں یار ہم اس کو اتنا ہی زیادہ سر پر چڑھا دیتے ہیں کہ وہ پھر سمجھتے ہیں ہمارے بغیر رہ نہیں سکتا یہ میں بہت سوشل ایپس جب بھیوز کرتی ہوں نا اس میں یہ یار ہوتا ہے یار یہ بریک اپ ہو گیا اس کی منگنی ٹوٹ گئی اس کا نکار ٹوٹ گئی اس کی ڈیورس ہو گئی کیوں ہو گئی بھائی بیچ میں کیا آپ لوگوں کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے انڈرسٹینڈنگ سب مین چیز جو رشتے میں ریلیشنشپ میں مین چیز ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ ایک دوسرے کو سمجھنا جب آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہی نہیں ہو آپ لوگوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ اس ریلیشنشپ کو لے کے چلنے گا یار ایسے ریلیشنشپ سے تو اچھا بندہ پھر اہمیں فارق ہی اچھا ہے ہم لوگوں نے جو ہے نا اپنی لائف کے ساتھ ایک مزاق بنا لیا ہے ہم ہر ایک ایسے انسان پر بھروسہ کر لے دے ہیں جو کہ بھروسے کی قابل بھی نہیں ہوتا اور یہ تو میں بولتی ہوں وہ دور ہے جس میں اپنے سائے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کب وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے آپ کو چاہیے سوائے اللہ پر بھروسہ رکھیں جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں نا وہ بہت آگے جاتے ہیں اور وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان کی صرف وہ صرف ایک مائنڈ ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ جو کرے گا اللہ کرے گا یہ ہم لوگوں نے اتنی بدد ہیں اتنے شرک نکال دی ہیں کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے یار یہ نہیں ہونا چاہیے تو میرا پرسنلی ایکسپیرینس ہے یار جس شخص کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ ہونا سب سے زیادہ بھروسہ وہ شخص تو تو دیفنیٹلی آپ کا بھروسہ توڑتا ہے وہ شخص تو نہ مطلب صاحب نے اگر بھروسہ کر لیا ہے تو آپ اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھیں گے یار ایک نہ ایک دن اس نے میرا بھروسہ ضرور توڑنا ہے اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں نے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر بھروسہ کیا ہے پر یقین کریں میرا بھروسہ سب نے توڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اب بھروسہ کرنا اعتبار کھانا ہی چھوڑ دیا اگر وہ میرے سامنے مطلب قرآن بھی اٹھا رہا ہوگا تو یار اللہ معاف کرے قرآن کے اوپر پوری دنیا قائم ہے پر میں یقین نہیں کرتی کیونکہ یہ لوگوں نے اپنا ایک برسہ بنا لیے جھوٹ بول کر لوگ زندگی جی رہے ہیں اور بہت اچھی زندگی جی رہے ہیں ہم لوگ کس چیز میں مارے جاتے ہیں کہ یار نہیں ہم نے آگے اللہ کو مہو دکھانا ہے ہم اس چیز میں رہتے ہیں ہم جتنا جس کے ساتھ اچھا بیہیف کریں گے نا وہ ہمیں اتنا ہی گرہ ہوا سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے یار اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے یہ میرے ساتھ اتنا کر رہا ہے رہے تم یہ بے وکوف سمجھو کہ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا بیہیف کر رہے تو تم بھی اس کے ساتھ ایسا بیہیف کرو نا تم کیوں اتنا جیلس ہوتے ہو لیکن نہیں یہ لوگوں کا ایک جو ہے اصول بن گیا ہے کہ آپ جتنا جس سے اچھی ہو کہ ملو گے وہ آپ کو اتنا گرہ ہوا سمجھنا اور ٹانٹ کرنا بات نہیں سنانا یار سب کے موہ میں زبان ہوتی ہے بٹ نہیں آج کل کب وہ دور ہی نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو کے رہے نہیں سکتے سب سے مین میں تو یہ بات کروں گی کہ آپ کو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہی ہیں جو زندگی میں برباد کیے جا رہے ہیں اور وہ ایکسپیکٹیشنز آپ کو ایک ایسے انسانوں سے ہیں جن کو اپنے ہی بارے میں نہیں پتا جو اپنا فیصلے خود نہیں کر سکتے وہ آپ کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے وہ اگر آپ کو چھوڑ رہے ہیں ڈیورسز ہو رہی ہیں یا کچھ بھی ایسا ہے تو ہم یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو اپنی لائف کی فیصلے خود نہیں کرنے آ رہے ہیں وہ اپنی لائف کو صحیح نہیں لے کر چل رہے ہیں وہ آپ کی کیا ہی آپ کے ساتھ اچھا چلیں گے یا وہ آپ کے بارے میں کیا اچھا سوچیں گے کیا اچھے فیصلے کریں گے اس لیے دماغ سے کام لیں اور اللہ کے ساتھ امید لگا کے رکھیں آج نہیں تو کل اللہ پاک جو برے دن لاتا ہے تو اچھے دن بلاتا ہے اللہ عزماتا بھی ان کو ہے جو اس کے بہت قریب ہوتے ہیں میں نے جو ہے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا باقی میری ویڈیو کو سند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تھانکس پور ووچنگ اللہ حافظ